موسیقی ڈی پیو میہوالی مستنصر فروز بھی بطور احساس مہمان تھے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند تنویر آپ بردان کے سپورٹ میں جی تنویر اگاہ کی دئیے گا ڈسٹرک پریس کلپ میہوالی کے سال دوہزار اکی کے لیے نو منتخب عدداران کی حلف برداری کی تقریب ڈسٹرک پریس کلپ میہوالی میں منقض ہوئی حلف اٹھانے والوں میں چیئرمن رانہ امجید اکبال سینئر وائس چیئرمن زیانیازی وائس چیئرمن سلیم اللہ خان وائس چیئرمن آصف محمود جنرل سیکرٹری نجیب اللہ خان جائنٹ سیکرٹری زہیر اکبال خان فنان سیکرٹری حاکم خان انفارمیشن سیکرٹری فضرمان خان اور آفیس سیکرٹری ملک شوقت اجاد شامل تھے جن سے حلف برداری کی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمن قیمہ کمیٹی برائے دفاعی امور و ایمین امجید علی خان نے حلف لیا جبکہ ڈی سی امیہ والی امار شیرچٹھا اور ڈی پی امیہ والی مستنصر فیروز پتار مہمان اعزاز تھے جس کے علاوہ مختلف سرکاری معاقموں کے اثران سیاسی و سماجی رہنماؤں اور صحافیوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی نظامت کے فرائض معروف سینئر صحافی اظہر نیازی نے سر انجام دیئے اس موقع پر ڈی پی امیہ والی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں اور حقائق پر مبنی اور تصدیق شدہ خبر کو اجاگر کریں تو معاشرہ درست سمت پر کمزن ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں اور سپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا اور باقی ساری جو پبلک کی ایکسس اور انفرمیشن تک بڑی ہے اس کے بعد اس کا ایک انتہائی اہم رول ہے ابھی معاشرے میں اس کو ریاست کا چوتھا سکون بھی کردانا جا رہا ہے جو ہمارے تمام حلف نامے ہیں وہ بلکل ایک سٹیریو ٹائپ ہو چکے ہیں اس حلف نامے میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شاید الفاظ اور مینی کے اندر کوئی مطابقت رہ نہیں گئی میری یہ سجیشن ہوگی کہ قرآن پاک کی دو آیات ہیں ایک سورہ حضرات کی آیت نمبر چھے ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تصدیق کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی کو رفصان پھوچا بیٹھو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایک جو یہاں پر قلم کی غرمت کی بات ہوئی تو میرے صحافی بھائیوں کو یقین پتا ہوگا ایک جو سیسٹی نائن سورت ہے غالباً قرآن پاک کی وہ سورہ قلم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم پھا گئے پھر باقی آگے بیان جو ابھی شروع کیا تو ان قدس آیات کو اپنے حلف نامے کا حصہ بنائیں تاکہ جو صحافی اس پروفیشن سے وابستہ ہوں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ قلم کی غرمت اور اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اقامات کیا ہیں اس ملک میں یہ ہمارا پیارا ملک ہے ریسورسز ہمیشہ کم ہوتے ہیں مسائل زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم سب مل جل کے اگر کوشش کریں تو انچہ اللہ تعالیٰ ہم ایک اچھا معاشرہ ایک اچھا نظام اچھے ادارے بنانے میں ضرور کا بیاب ہو جائیں گے اور اس سلسلے میں جو ایک شیر مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ ہے کہ شکوائے ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں میں یہ بہتنی دار کہ رانا مجد صاحب ان کی پوری قیم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کی شمہ اس معاشرے کو روشن کرنے میں ضرور جلائیں آپ کا بہن شکریہ ڈی سی میہوالی عمر شیرچٹھا نے کہا کہ صافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور اس ستون کے بغیر ریاست کا چلنا ناممکن ہے ہم پریس کلپ کیلئے لاجسٹک سامان کسی ادارے کی معاونہ سے بھائیہ کریں گے تمام لوگ تمام صحافی تمام آرگنائزرز تمام پیٹرن ان کیو جو لوگ ادھر موجود ہیں آپ کی سیاسی قیادت میرے بھائی ڈی پیو میہوالی میری بھی ساتھ انرجیز شامل ہوں گی میں وہ لادمی کوشش ان کے ساتھ مل کے کروں گا ہمارا پریس کلپ میہوالی جرانہ مجد صاحب بتا رہے تھے کہ انیس سو تریاسی سے اس جگہ پر قائم ہے اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پی اے ڈی کے ذریعے اس میں مزید سہولیات کا اضافہ کریں تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی ایمین اے امجد علی خان نے کہا کہ میہوالی کے صافیوں نے ہر دور اقتدار میں اپنے زلہ اور عوام کے مسائل کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا ہے اور ہمیشہ مصفت اصولوں پر مبنی صافت کو فروغ دیا ہے آپ کی ٹیم کو خاص طور پر مبارک بات اور آج جہاں پہ جسٹک پریس کلپ میں جتنے بھی ہمارے پریس الیکٹرونک اور سوشل میڈیا اور کے جتنے بھی برکت جہاں پہ کٹھے ہیں السلام علیکم ستان ہے اس نے بھی اپنا ایک ویجن دینا ہوتا ہے اور صحافی نے بھی اپنی کلم سے اپنی جد و جیت سے اس معاشرے کے اندر ان مسائل کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے حقائق کی بنیاد پر تقریب سے دو منتخب ہونے والے چیئرمن رانا امجید اکبال نے خطاب کیا اور حاضری نے شرکا اور مزز مہمانوں کا شکریہ دا کیا بہت شکریہ تنویر عبید خان ناظرین تو یہ تھی اچ کی لیٹرز اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتری اتفاق نیوز مزید اپ ڈیٹس کے لیٹس 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 کے لیٹ